نمازکار دوستو میں کلدیم شکلہ واپس آپ لوگوں کو بیچ میں دوستو آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گا سائن آسیز جسے جنہوں نے ایئر فورس بمرولی سکول میں ہائے سکول میں اس بار ٹاپ کیا ہے ان سے بات چیت کریں گے کیسے ہو یہاں تک آیا کس طرح سے انہوں نے پڑھائی کی کتنا محنت تاہو کس کو اس کا سریع دیتے ہیں سب سے پہلے آسیز جی آپ کو ڈھیر سا ہی سک کامنا ہے اور آپ سے جاننا چاہوں گا اس جو آج آپ اتنا بڑیہ ٹاپ کر کے آپ یہاں پر آئے ہیں کس کو اس کو سریع دینا چاہیے اس کا سریع میں خاص کر کے اپنے ماتا پتہ اور اپنے سکشکوں کو دینا چاہوں گے جنہوں نے میرے کو موٹیویٹ کیا اور میرا سپورٹ کیا تاکہ میں اس دھر پہنچ سکوں اور ایسا ریزلٹ حاصل کر سکوں اگزام اقدم نزدیک رہا ہوگا تو کس طرح سے تیاری آپ نے رات میں کی یا دن میں کی کیسے لڑکوں کا کیسہ اس دن اچھائیں گے اگزام کبھی بھی ہو لیکن ہمیں پورے سال محنت کرنی رہتی ہے اگر ہم یہ سوچے کہ دس دن اگزام بچے ہیں تو ابھی ہم دس دن محنت کر کے نمبر لے آئیں گے تو وہ نہیں پوسیبل ہے آپ کو پورے سال لگاتار محنت کرنی پڑے گی اور ہمیں پھر آپ ریلاکس ہوکے ایک دو دن ریویزن کر لیجے آپ کی نمبر اچھکے آگے آپ کی نیجر میں سکھک کتنا مہتپورڈ ہے آج کے سامنے میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بہت کمانا ہے تو کیا آپ کا لکش رہ گیا اس کے لیے سکھک کا آج کے بھی سامنے کے اندر ایک بہت ہی مہتپورڈ رول ہے کسی بھی بچے کے جیون میں کوئی بچہ کہیں بھی پہنچے اس کے اندر ایک سکھک کا سب سے مہتپورڈ رول ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے گائیڈ کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ آگے کیا کرو اگر سکھک نہ ہو تو بچے کی بھٹکنے کی چانسز ہوتے ہیں اور کہیں بچے کسی اور راہ کے اندر چلا جا سکتا ہے اور وہ اپنا کریئر بھی خراب کر سکتا ہے کرونا ٹائم میں بہت بچے ریلیکس میں تھے جو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ان کو بہت حرام ملا ایسے بچوں کے لیے کیا کہیں کہ جو پڑھنے ہی رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں کرونا کا دیکھیں کرونا کی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی پڑھتے ہیں لیکن ہاں کئی لوگ ہیں جن کو لگتا تھا کرونا کے اندر بہت مجھے اٹھائے لیکن انت میں کرونا ہمیشہ نہیں رہے گا اور جب کرونا جائے گا اس کے بعد پھر آپ پریشان ہو جائے گی کیونکہ آپ کی پڑھنے کی عادت چھوڑ جائے گی اسی لیے ہمیشہ پڑھتے رہو تاکہ وہ عادت بنی رہے پڑھائی ٹائم میں کون زیادہ موٹیویٹ کرتا تھا ممی کرتی تھے پاپا کرتے تھے پاپا زیادہ کرتے تھے ہم کے پیتے جی سے بھی بات کریں گے اور ایک چیز آپ سے یہ جانا چاہوں گے پاپا کا کیا رول لیتا تھا کیسے صبح اٹھاتے تھے کیسے سام کو بتاتے تھے پاپا کا رول ایک گائیڈ کے طور پر زیادہ تھا وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ آج یہ کرو ابھی یہ کرو یہ چیز نہیں کرنی ہے آگے بڑھنا ہے تو ایسے تم کو جیون بر رہنا ہے آپ کی باس میں یہاں پیچھے کمرے میں دیکھ رہا ہوں تمام طرح کی فوٹو ہیں جس میں آپ کے پاس دیر سارے ایوارڈ بھی ہے وہ بھی سب میں دکھاؤں گے لوگوں کو یہ جانا چاہوں گے کیا سرو سے بچپن سے بہت زیادہ پریشر تھا کیا پاپا کا کیا ایسے ہی پڑھنا کی ایسے ہی اپنے من سے پڑھائی تھا پریشر نہیں کہہ سکتے ہیں وہ گائی ڈنس تھی اور پاپا کہے تھا کہ نہیں تم کچھ کر سکتے ہو موٹیویشن تھا کہ تم کو ہر چیز کے اندر آگے رہنا ہے جو ایکسا کرکلیر اکیوٹیز ہو یا پھر سلیبس ہو آپ کو ہر چیز میں آگے رہنا ہے اور ایک آل راؤنڈ پرفارمیس دینا ہے ایک اچھی سیکھ دیتے رہے ہیں ابھی تو دن بر میں ٹائم کریے تو لگ بگ لڑکے گھنٹے بھی نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں دن بر میں ویسے ویدیارتی کو کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے آپ کی حساب سے اگر کوئی ٹینت میں ہے تو اس کو چھے گھنٹے تو نارمل پڑھنا چاہیے سکول کے باہر اگر آپ اسکول کا ہٹا دیں تو اس کے چھے گھنٹے پڑھنے کے ہونے چاہیے اگر کوئی یہ ستا ہے کہ ایک دو گھنٹے پڑھ کے اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا تو وہ نہیں ہو پائے گا پیتہ جی سے اس ویسے پر بات کریں گے سر آپ کا نام جانا چاہوں گا مہیشوٹ بچے کہہ رہے ہیں سب کچھ پاپا کے وجہ سے ہوا آج میں یہاں پہنچا ہوں تو گروہ جی کی وجہ سے اور پیتہ جی کی وجہ سے خاص طور سے آپ کا نام لیا گیا توپ آنے پر یہ اس کی مہانتہ ہے واقعی اس کی ماں نے بہت سکریفائز کیا لڑکا سکریفائز کیا اور مشیشتہ مہتمیٹس کے لیے جس میں ان کے 99 نائے چوہان سر 100 میں 99 چوہان سر کو جو ہے میں سب سے زیادے دھنے بات دوں گا جنہوں نے ان کو پرابر گائیٹ کیا اور یہ مہتمی جو ہے اچھے مارسل آسکار ان کا جیون میں آگے کیا لگ چھونا چاہیئے یہ آپ نے کچھ سوچ رکھا یا یہ کچھ سوچ رکھے ہیں ہم نے کسی بھی گارجین کو بچے پہ کبھی بھی اپنی اچھا نہیں تھوک نہیں تھے پر آپ کی کچھ آسائیں ہوگی ان سے کی یہ بنیں وہ ایک اچھے ناغریک بنیں اس راشتر کے لیے ایک اچھا جو ہے کچھ ایچیو کر سکیں بس میری یہی کامنا ہے چھوٹو آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا بننا چاہتے ہیں مرے کوئی ایک صوفیئئر انجینئر رکھنا ہے ایسا کچھ سوچتے ہیں ایسا کچھ نہیں لیکن یہ اس کی کئی وجہ ہیں تو آپ بچپن سے ہی اس چیز کو دیکھتے آ رہے ہو اور بچپن سے ہی آپ کو رہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ پہنچنا مشکل ہے اور مشکل کام کو جواب کرتے ہو تو اس کے مزا بھی آتا ہے اس کے بعد آپ کو فل بھی اچھا ملتا ہے جو بچے بھی ٹاپ نہیں آپ آئے یا سوچ رکھیں ان کے لئے کیا سندیس دیں گے انت میں آپ ابھی یہ ایک پیپر کوئی لائف نہیں ہے ابھی بھی پڑھا ہوا ہے آگے کولیجز بھی پڑھے ہوئے ہیں اس کو سیکھ لے کے پھر آگے بڑھئے اور آگے اچھا کرنے کی کوشش کریں یہ ایک پیپر لائف نہیں آگے بھی لائف ہے اور آگے اس سے زیادی تک چیزیں بھی آئیں بہت اچھا سر آپ نے بتایا اس چیز کو بہت دھنیوات اور دھنیوات اور دھن سائی شکابنا آپ کو بھی اور آپ کی پیتا جی دھنیوات سر